بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشت اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان وانی پیڈیا پاکستان میں آپ کو میں پاکستان کے چھپے ہوئے قدرتی اجائبات تاریخی مقامات اور ارضیاتی حیرتوں سے روشناس کرواتا رہتا ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں پاکستان کے ایک ایسے ہی خطے میں جو قدرتی اجائبات سے بھرا ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سطح مرثوہ پوٹوہار کی سطح مرثوہ پوٹوہار پاکستان کے شمالی پنجاب میں واقع ایک قدیم زمینی خطہ ہے یہ علاقہ نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ یہ ایک مکمل قدرتی ارضیاتی میوزیم بھی ہے یہاں کی زمین چٹانے درے اور نالے ہزاروں لاکھوں سال پرانی کہانیاں سناتے ہیں یہ وہی خطہ ہے جہاں دنیا کی دوسری نمک کی بڑی کان یعنی کھوڑا واقعہ ہے اور یہ وہی زمین ہے جہاں سے برسغیر میں انسان کی اولین بستیوں کے آثار بھی ملے ہیں جس کو سوان ویلی سیولائزیشن کہا جاتا ہے یہ علاقہ اپنے اندر بشمار قدرتی اجائبات سموئے ہوئے ہیں کہیں چٹانیں شیر کی شکل میں نظر آتی ہیں تو کہیں ہاتھی کی طرح اور کہیں پرندوں جیسی اور ان سب میں سب سے حیران کن عجوبہ ہے ایک ایسی چٹان جو ہو بہو اینکونڈا سانپ کے سر جیسی نظر آتی ہے جہاں یہ چٹان کسی مجسمہ ساز نے نہیں تراشی بلکہ یہ ایک مکمل طور پر قدرتی عمل کا نتیجہ ہے یہ منفرد شکل والی چٹان واقع ہے چوہ سیدن شاہ اور بشارت کے درمیان ایک ویران اور خوشک نالے میں جہاں نہ کوئی سیاہ آتا ہے اور نہ ہی کوئی نشانی موجود ہے لیکن جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ حیرت میں ضرور پڑ جاتا ہے تو چلیں آپ کو لیے چلتے ہیں یہ عجیب و غریب ارضیاتی عجوبہ دکھانے تو بیوز آج میں آپ کو ایک بہت یونیک جگہ پر لے کر آیا ہوں میرے ساتھ یاسر بھائی ہیں اور بندو سے آئے ہوئے کچھ مہمان ہیں اور یہ پوٹوہار میں بلکل ہی سوکا ہوا خوشک نالا ایفیمرل سٹریم ہے جس میں صرف گرمیوں میں پانی آتا ہے تو یہاں پر ایک قدرت کا بہت تھی عجیب و غریب عجوبہ بنا ہوا ہے تو وہی عجوبہ میں آپ کو آج دکھاتا ہوں ایک بہت بڑا اینکونڈا اس کا سر جو ہے ایسے لگتا ہے کہ بلکل اینکونڈا جیسے اس کا سر موجود ہے تو یہ دیکھیں سامنے آپ کے بلکل یہ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جگہ ہے واتر فال کے گرنے کی یہاں پر یہ بڑے بڑے سینڈ سٹون اور لائم سٹون کے بولڈرز موجود ہیں اور اس پہ پانی کی روئین کی وجہ سے بلکل ایسا ایفیکٹ ہوا ہے جیسے کہ یہ ایک اینکونڈا کا سر ہے وہ سامنے اس کے نوستلز بھی نظر آ رہے ہیں اور باقایدہ ایک بہت بڑے سار کے طور پر نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں گے تو تب بھی یہ آپ کو جو ہے بلکل ایک زیادر شیپ میں نظر آئے گا تو اگر اس کے اوپر چلے جائے جی آپ بڑی زبردست اس کی آپ کی جو ہے وہ ویڈیو یا تصویر آئے گی ایسے لگے گا کہ آپ اینکونڈا کے سر کے اوپر کھڑیں اور اینکونڈا نے آپ کو سر پہ چڑھا دی ہے اس پہ چڑھنا ہے تو یہ ہمارے ایک بننو بائکرس کے ساتھ ہی جو ہے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اینکونڈا لگتا ہے ان کا پالتو ہے اور اس اینکونڈا ان کو سر پہ چڑھایا ہوئا ہے وہاں جی بہت زبردست بہت ہی زبردست کیو آ رہا ہے آپ کا یہاں سے بہت ہی فٹ تو یہ آپ اینکونڈا کے بلکل مو پہ بیٹھ کے ہیں جب میں پہلی بار اس جگہ پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا منظر ہے یا کسی فلم کا سیٹ چٹان کی بناوٹ اس کے خم اس کی آنکھوں جیسی ساخت اور اس کے تھوڑی جیسے اوبھار سب کچھ اینکونڈا کے سر سے مشابیت رکھتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی چٹان کیسے بنی یہاں پر آتی ہے پھر ارضیات یعنی جیالوجی یہ چٹان سفیروائیڈل ویدرنگ کا نتیجہ ہے یہ ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس میں چٹانیں موسمی اثرات بارش پانی ہوا اور درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے باعث آہستہ آہستہ گول اور ہموار شکل اختیار کر لیتی ہیں اس عمل میں سب سے پہلے چٹان کی بیرونی پرتیں کمزور ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ دراروں سے وہ تہیں گلنے لگتی ہیں اور آخر میں ایک مکمل گول منہنی یا مجسمہ نما شکل بن جاتی ہے یہ عمل خاص کر جوائنٹڈ نائم سٹون کے پتھروں میں ہوتا ہے اور پانی میں موجود کاربونک ایسٹ چٹان کے کناروں اور جوائنٹس کو میلول میں کلشم بائیکارمنیٹ کے طور پر بہا کر لے جاتا ہے اس طرح چٹان اس طرح کی عجیب و غریب شکل اختیار کر لیتی ہے شکر ہے یہاں پر کسی نے نیلے پیلے جھنڈے لگا کر کوئی مزار نہیں بنا لیا ورنہ یہی مشہور ہو جانا تھا کہ فلاں بابا نے ایک بہت بڑے ازدہے کو اپنی کرامت سے پتھر میں تبدیل کر دیا ویسے یہاں پر زبردست کاروباری پوٹینشل موجود ہے اگر کوئی قبر اور مزار بنا کر بیٹھ جائے تو سادہ لوگوں کے مذہبی جذوات کا استعمال کر کے لاکھوں روپے کما سکتا ہے مزا سے ہٹ کر ایسے مقامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان صرف تاریخی ورسے دریا پہاڑ اور سہراہ ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ایسے راز بھی دفن ہیں جنہیں صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو قدرت کے دیوانے ہوں مینوائل بنو بائیکرز بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور قدرت کی اس عجیب کاریگری کو انجوائے کر رہے ہیں یہ خوشک نالا جہاں یہ چٹان واقع ہے شاید ہزاروں سال سے ایک ندی کا رستہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ پانی سوک گیا لیکن اپنے پیچھے ایک قدرتی فنپارہ چھوڑ گیا جو آنے والے سیاہوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے ہم نے اس نایاب مقام کو آپ کے لیے کیمرے میں قید کیا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ ہماری سرزمین میں کتنے انمول خزانے چھپے ہوئے ہیں بس ضرورت ہے انہیں تلاش کرنے اور ان کی قدر کرنے کی تو چلیں جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں تک پہنچنے کا تفصیلی راستہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں تک آنے کے لیے آپ کو کہیں اور سے معلومات نہیں ملیں گی اور نہ ہی مقامی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اینکونڈا راک تک جانے کے لیے آپ کو چکوال شہر سے چوہ سیدن شاہ کے قصبے کی جانب آنا ہوگا کیونکہ ہم نے اپنا سفر چوہ سیدن شاہ سے شروع کیا ہے تو میں آپ کو اسی طرف سے لیے چلتا ہوں چکوال روڈ پر چکوال کی جانب چوہ سیدن شاہ سے باہر نکلتے ہی چار یا پانچ کلومیٹر بعد چمبی کا قصبہ آتا ہے جہاں سے آپ چکوال روڈ کو چھوڑ کر دائیں جانب چوک سے مڑ جائیں گے یہ سڑک بل کھاتی ہوئی اوپر بشارت روڈ پر پہاڑ کی طرف چڑھنا شروع ہو جائے گی گھنے سب ٹروپیکل سکرپ جنگل سے گزرتے ہوئے آپ وہولی بالا وہولی زیر اور لہر سلطانپور کے درمیان سے گزریں گے کچھ آگے جا کر ایک خوشک نالے پر پول آئے گا بس اسی پل کے نیچے سے آپ نے نالے کے دائیں جانب ایک کچھی پکڈنڈی کو فالو کرنا ہے جو آٹھ سو میٹر کے بعد آپ کو اپنی منزل اینکونڈا روک تک پہنچا دے گی پل کو کراس کرتے ہی دائیں جانب مسجد کے ساتھ ایک تاریخی باولی بھی موجود ہے جو میں آپ کو آخر میں دکھاتا ہوں اس چٹان کو دیکھنے کے بعد یہ باولی بھی ضرور دیکھیں جو کئی سو سال پرانی ہے اس کے علاوہ وہولی بالا میں ایک دو سو سال پرانا مندر اور تالاب بھی موجود ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس ٹرپ میں آپ ایک ساتھ کئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اس وقت ہم وہولی اور بشارت کے درمیان ایک جگہ پر کھڑے ایک چھوٹی سی سیٹلمنٹ ہے اور اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ آرکیالوجیکل سائٹ موجود ہے جس کو اب باولی کہتے ہیں جس کو انگلیش میں سٹیپ ویل کہا جاتا ہے چونکہ یہ پورا علاقہ جو ہے بشارت کا یہ پلیٹو ویدینہ پلیٹو ہے اگر آپ پر سوتر مرسوہ پوٹوہار میں بشارت کی طرف آتے ہیں تو پہلے آپ جو ہے سوتر مرسوہ پوٹوہار کے انڈیولیٹنگ تیرین کو جب پروس کریں گے تو پھر ایک دم پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کریں گے اور پھر اوپر جا کر آپ کو پلین میدان ایریا ملے گا تو اس جو پلین ایریا ہے اس کے ادھر کے جو پہاڑی ہیں وہاں سے پانی اوز کرتا ہے اس ویلی میں بشارت والی سائٹ پر اور جگہ یہاں پر مختلف تاریخی کوئیں اور باولیوں کے اثار موجود ہیں جن میں سے یہ ایک باولی ہے جو بشارت کے قریب واقع ہے جس کو باولی بشارت کا نام دیتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں جو استعمال کی جاتا ہے وضوح کے لیے اور جب آپ نے اس باولی پہ آنا ہے تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ واہولی گاؤں کو پروس کریں گے تو واہولی سے تبیباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر روح کے پر ایک کرنا آتا ہے وہ تن کے ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائٹ پر مسجد نظر آئے گی اور ایک چھوٹی سے سیٹلمنٹ نظر آئے گی اس کے ساتھ یہ باولی جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں لیکن دیگر آرکیالوجیکل سائٹ کی طرح اس کی بھی حالت خراب ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ان جگہوں کے مطلق جو ہے وہ آرکیالوجیکل سائٹ کو آرکیالوجیکل دپارٹمنٹ کو مارک کرنا چاہیے ان کے جو ہے کوئی جا باؤنڈری ہو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور وہ اپنے تاریخی ورثیت جو ہے گاؤس اس وقت ہم پوٹوہار کے بہت خوبصورت گاؤں وہاولی زیر میں کھڑے یہ دو گاؤں ہیں وحالی زیر اور وحالی بالا یہ اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں تو یہ کھیتوں کے پیچھے آپ کو وحالی زیر نظر آ رہے ہیں اور وہ جو اوپر کی طرف ہے پہاڑ کے وہ وحالی بالا گاؤں ہیں وہ سامنے وحالی بالا نظر آ رہے ہیں یہ وحالی بالا جی یہ ایک بہت ہی ہسٹاریکل ٹاؤن ہے بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے اس ویلج کی اور ماضی میں یہ جگہ جو ہے وہ سکھوں اور ہنووں کے زیر نگی رہی ہے اور ان کے تاریخی اثار جگہ جگہ میں نظرات میں سامنے آپ کو تاروی صدی اسوی کا ایک ٹیمپل نظر آ رہا ہے جو کہ وحالی زیر کا کرملنگ ٹیمپل ہے تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے لیکن ارکیالوجیکل جو دپارٹمنٹ ہم کو چاہیے کہ ایسی جو سائٹس ان کو سیف کرے تو اگر آپ اس کا سیچویشن دیکھیں اس ٹیمپل کی تو بالکل میڈل میں بنا ہوا ہے ویلی کے چاروں طرف آپ کو جو ہے وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور اس کے ارگر جو ہے وہ جا بجا آپ کو مختلف قسم کے تاریخی کونوں کے اثار نظر آئیں گے یہ تاریخی کونیں جو ہیں ان میں پانی یہاں سے سیپ ہو کر جو پہاڑوں پر بارش برستی ہے اسی کا پانی سیپ ہو کر ویلی میں جمع ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ پانی ان کونوں سے نکلتا تھا لیکن اب بہت سے پونیں جو ہیں وہ ختم کر دیئے گئے ہیں بند ہو چکے ہیں اور اس کے اگر آپ اس سیڈ پر دیکھیں مغرب کی طرف تو ایک بہت بڑا طلاب منائے گئے اور بازی میں یہی خیال ہے کہ یہاں سے جو پانی بیٹا ہوتا تھا طلابوں سے مختلف وہ اس بڑے طلاب میں جمع ہوتا تھا جا کر اور پھر اس کو لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے اگر آپ بھی پوٹوہار کے ان چھپے ہوئے اجائبات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ فی ایوان اللہ السلام علیکم